اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں خیبر پختونخواہ حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام وفاق کو مداخلت کرنا ہوگی وزیراعظم میاں شہباز شریف کو جل خط لکھنے جا رہا ہوں گاونر فیصل کریم کنڈی کی پروگرام ریڈ لائن ویٹ تلت میں گفتگو کہا وزیراعلا علی امین گنڈپور اسمبلی آنے سے خائف ہیں یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں میساق پارلیمنٹ پر حکومت اور اپوزیشن ہم آواز چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز پر اتفاق 18 رکنی خصوصی کمیٹی قائم نوٹفیکشن جاری اسحاغ دار سربراہ مقرر اسپیکر نے کہا قیادت اکھٹی بیٹھے یا نہ بیٹھے ارکان کو تو اکھٹے بیٹھنا چاہیے کیا ہم پارلیمنٹیلینز مساق پارلیمنٹ پر دستخط نہیں کر سکتے حکومت پر تنقیز ضرور کریں لیکن ذاتیات پر نہیں بیٹھ کر رولز تیہ کر لیں گرفتار ایمین ایس کے پروڈکشن آرڈر جاری آج اجلاس میں شریک ہوں گے وزیراعظم کا بلاو البھٹو زرداری کی تجویز چارٹر آف پارلیمنٹ کا خیر مقدم تجویز سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوگی چیرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے ملقات کے دوران میاں شہباز شریفی گفت کو کہا اتحادی جماعت نے ملکی معیشت کے سہکام کے لیے ہر اقدام میں ساتھ دیا پیپلز پارٹی وفد کا حکومتی پالیسیز اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار حکومت لڑائی میں لگی رہی تو ملک کیسے آگے بڑھے گا جلتی پر تیل ڈالیں گے تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے اگر آپ بھی وہی کریں گے جو پی ٹی آئی نے کیا تو کل آپ اور میں بھی جیل میں ہوں گے پہلے ایوان کو پھر ملک کو فعل کریں آئین کی بلدستی کے بغیر پارلیمنٹ چل سکتی ہے نہ ہی کوئی اور ادارہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں دھواندھار خطاب کہا پی ٹی آئی اپنے بانی کا کیس لڑے لیکن ایوان میں ذمہ داری نبھائے اگر وزیر اعلیٰ جج کو انتقام کا نشانہ بنائے جلسہ تو بہانہ ہے پی ٹی آئی کارکن اصل نشانہ ہے حکومت ایک جلسے کی مار ہے ہم باہر سے گرفتار نہیں ہوئے اندر موجود تھے نقاب پوش افراد ایوان کے اندر آئے انہیں دروازوں کی چابیاں کس نے دیں لائٹیں کس نے آف کی بیریسٹر گوھر نے سوالات کی بو چھاڑ کر دی کہا معاملات کی تہہ تک جائیں ارکان کو جس انداز سے اٹھائے گیا یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا تحریک انصاف کے سنجانی جلسے میں این او سی کی خلاف فرضی پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کے خلاف مزید دو مخدمات درج وزیر اعلیٰ پنجاب نے سردی چوکیوں کی تعداد بڑھانی کی منظوری دے دی پولیس اہل کاروں کو بکتر بن بلٹ پروف گاڑیاں بلٹ پروف جیکٹس فوری دینے کا حکم مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق انجلاس میں اہم فیصلے ڈیوٹی پر موجود پولیس فورس کو باڈی کیم لگانے کی ہدایت ناجائز اسلحے کے خاتمے کے لئے مہم مزید تیز کرنے کا حکم مریم نواز نے کہا عوام کے تحفظ کے لئے جو کچھ بھی کرنا پڑا ضرور کریں گے جرائیں پر شفرات کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے ساہی وال میں سی ٹی ڈی کی بائی پاس کے قریب کاروائی مبینہ دہشتگرد گرفتار بارودی مواد اور آئی ای ڈی برامت ملزم کا تعلق کال ادم تنظیم سے ہے کراچی میں ایک اور خوفناک آگشہ فیصل کالونی کی دکان میں بھڑکتے شولوں نے رہائشی امارت کو لپیٹ میں لے لیا ایک شخص جانبہق بارہ فلیٹس اور چھے دکانوں کا سمان جل کر خاک تیرہ سے زائد مور سائیکلیں تباہ فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا دکان میں بنے غیر قانونی پیٹرول پامپ میں آگ لگی پولیس و کام کے مطابق دو ماہ پہلے غیر قانونی پیٹرول پامپ کو بند کر آیا تھا مالک حکم امتنا لے آیا تھا اسٹیٹ وینک نئی مانٹری پولیسی کا آج اعلان کرے گا شرع سود میں مسلسل تیسری بار کمی کا امکان اس وقت بنیادی شرع سود ساڑھے انیس فیصد ہے عوام کو ایک اور جھٹکا مہنگی بجلی مزید مہنگی قیمت میں ایک روپیہ چہتر پیسے فی یونٹ اضافہ وصولی ستمبر اور نومبر کے بلو میں کی جائے گی نیپرا نے نوڈیفیکشن جاری کر دیا سارفین پر تہتالیس ارب تئیس کروڑ روپیہ کا بوجھ پڑے گا کراچی کے علاقے گلکین اقبال میں ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل کا چھاپا حوالہ ہنڈی اور غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروغ ملوث جیولر گرفتار تین کروڑ سے زائد مالیت کی گولڈ بارز اور اٹھاسی لاکھ روپیہ نقدی برامت چینی وزیراعظم کی ریاض میں سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان سے ملقات آزاد تجارت اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیپ لیچی آنگ کے زیر صدارت چائنہ سعودی جوائن کمیٹی کا اجلاس سرمایہ کاری اور تجارت کے مواقعے کا جائزہ خدا افغانستان سے بات کروں گا میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں آپ اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گڈنپور کا پشاور بار کانسل کی تقریب سے خطاب کہا کوئی ناراض ہو جاتا ہے ہمارا نام نہ لیں میں جھوٹ اور چاپلوسی نہیں کر سکتا کسی کا نوکر ہوں نہ ہی غلام میری باتوں کا جواب دینا ہوگا اپنا لہجہ نرم کر لیتا ہوں لیکن سوچ اور نظریہ نہیں بدلے گا میری زبان کوئی بند نہیں کروا سکتا خیبر پختونخواہ حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام وفاق کو مداخلت کرنا ہوگی وزیراعظم میاں شہباز شریف کو جل خط لکھنے جا رہا ہوں گاونر فیصل کریم کنڈی کی پروگرام ریڈ لائن ویٹ تلت میں گفتگو کہا وزیراعلا علی امین گڈنپور اسمبلی آنے سے خائف ہیں یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں میساق پارلیمنٹ پر حکومت اور آپوزیشن ہم آواز چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز پر اتفاق اٹھارہ رکنی خصوصی کمیٹی قائم نوٹفیکشن جاری اسحاق دار سربراہ مقرر اسپیکر نے کہا قیادت اکھٹی بیٹھے یا نہ بیٹھے ارکان کو تو اکھٹے بیٹھنا چاہیے کیا ہم پارلیمنٹیلینز میساق پارلیمنٹ پر دستاخت نہیں کر سکتے حکومت پر تنقیز ضرور کریں لیکن ذاتیات پر نہیں بیٹھ کر رولز تیہ کر لیں گرفتار ایم این ایس کے پروڈکشن آرڈر جاری آج اجلاس میں شریک ہوں گے وزیر اعظم کا بلاو البھٹو زرداری کی تجویز چارٹر آف پارلیمنٹ کا خیر مقدم تجویز سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوگی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی سے ملقات کے دوران نمیہ شہباز شریف کی گفت کو کہا اتحادی جماعت نے ملکی معیشت کے سہکام کے لیے ہر اقدام میں ساتھ دیا پیپلز پارٹی وفت کا حکومتی پالیسیز اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار حکومت لڑائی میں لگی رہی تو ملک کیسے آگے بڑھے گا جلتی پر تیل ڈالیں گے تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے اگر آپ بھی وہی کریں گے جو پی ٹی آئی نے کیا تو کل آپ اور میں بھی جیل میں ہوں گے چل سکتی ہے نہ ہی کوئی اور ادارہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں دھواندھار خطاب کہا پی ٹی آئی اپنے بانی کا کیس لڑے لیکن ایوان میں ذمہ داری نبھائے اگر وزیر اعلی جج کو انتقام کا نشانہ بنائے گالیاں دے دھمکیاں دے تو مسائل حل نہیں ہوں گے اور جرت و بہادری کی لازوال داستان جنگ ستمبر میں بھارتی فوج کا غرور خاک میں ملانے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا یوم شہادت آسکری قیادت کا شہید کی جرت و بہادری اور عظیم قربانی کو خراج عقیدت